اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہیں امید کرتا ہوں آپ سارے لوگ ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج جی میں آپ کو دکھاؤں گا جی جو روزہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کی جو موڈل ہے کہ وہ کیسے پہلے کیا تھا پھر کیسے کیا بنا اور کس طرح وہ ہوا یہ آج اس ویڈیو میں سارا کچھ میں آپ کو بتاؤں گا یہ جو سامنے آپ موڈل دیکھ رہے ہیں یہ مسجد نبوی کا موڈل ہے جی اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پہلے نبی وکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجر مبارک ہوا کرتا تھا اور بعد میں وہیں پہ ہی مسجد نبوی کے بنیاد رکھی گی اور وہیں پہ بنا یہ وہ برتن ہے جہاں جن میں نبی وکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیا کرتے تھے اور یہ موڈل بنے ہوئے ہیں مسجد نبوی کے اور جہاں سے یہ شروع ہوا حجرہ مبارک وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ابتدائی شکلیں ہیں مسجد نبوی کی جو کہ شروع شروع میں تھیں اور بعد میں جو ابھی کرنٹ ہے وہ اس کی ایولیشن وہ یہ ہے جس کو کرنٹ ہے یہ وہ حجرہ مبارک ہے جی ماشاءاللہ یہ اس کا موڈل ہے جس میں نبوی وکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رہتے تھے جس جگہ پہ روزہ مبارک بنا یہ ہے وہ موڈل شروع میں یہی ہے جی اس کے بعد پھر یہ ساتھ جو ہے یہ اس کی بات کی ذرا شکل ہے اسی موڈل کی اس حجرہ مبارک کی یہ والی اس کے بعد کی ہے یہ اس طرح کا بسکلی موڈل تھا جو کہ جہاں پہ نبوی وکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہا کرتے تھے مسجد نبوی جہاں پہ نہیں جہاں پہ آپ کی تدفین ہوئی ہے پھر بعد میں پھر یہ اس طرح کا ہو گیا یہ بس یہ بڑی سعادت کی بات ہے جی ویسے تو ہم اس عراق کو نہیں دیکھ سکے لیکن اس موڈل کی شکل میں ہم اسے دیکھ سکتے ہیں اور یہ موڈل سعودی گورمنٹ نے مدینہ پاک میں بنایا ہوا ایک میوزیم جس کی بائیس ریال ٹکٹ ہے اور یہ یہ تب جب گر گیا تھا یہ جو گھر ہے اس کی چھات وغیرہ گر گئی تھی بلکہ اسے گرائی گئی تھی جہاں پہ روزہ مبارک بنانے کے لیے اور یہ پھر اس کی تمیر کیجی دوبارہ سے پکی ہنٹوں کے ساتھ یہ یہ آستہ آستہ یہ روزہ مبارک کی شکل بنتی جائے گی یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک تھا اسے یہ دیکھیں یہ چار نکڑوں والا نہیں ہے یہ پانچ نکڑوں کا ہے روزہ مبارک کی جو اصل شکل ہے وہ پانچ نکڑوں کی ہے اس گھر کے چاروں طرف پانچ نکڑوں والے ایک دیوار تمیر کی گئی تھی ہاں جی اور بعد یہ دیکھیں یہ پھر روزہ مبارک کی شکل بننا شروع ہو گی تھی یہ دیکھیں آپ یہ اس کے بعد کی ہے یہ میں آپ کو بتا رہا تھا جی سعودی گورنمنٹ نے ایک میوزم بنایا ہے جہاں پہ یہ سارے موڈل بنائے ہوئے ہیں اور وہاں پہ آپ بائیس ریال ٹکٹ دے کہ آپ یہاں پہ جا سکتے ہیں اور پورا ایک ٹور گائیڈ ملتا ہے آپ کو یہ دیکھیں یہ پھر اس کے بعد کی یہ شکل تھی روزہ مبارک کی اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد اسی طرح ایولیشن ہوتی رہی ہوتی رہی اور ہاں یہاں پہ یہاں پہ اسمانی بجلی گری تھی جس سے غلاف جال گیا تھا اور سائیڈیں بھی جال گئی تھی جس وجہ سے یہ تھوڑا سے انہوں نے اس طرح دکھایا ہوا ہے کہ اسمانی بجلی گرنے کے وجہ سے یہ جال گیا تھا اسے پھر دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کیا گیا اور پھر اس کی یہ شکل پھر دوبارہ سے بحال کی گی پھر اس کے اوپر چھوٹا سا ڈوم بھی بنایا گیا اور یہ وہ چکی ہے جی ماشاء اللہ یہ کچھ اور تبرکات ہیں جو یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں اسی طرح یہ سارا کچھ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب جب بھی اللہ پاک آپ کو مدینہ شریف لے جائے آپ وہاں پہ جا کے یہ سارا وزٹ کر سکتے ہیں ایک گائیڈ آپ کو ملے گا جو آپ کو پھر اس کی ساری چیزیں آپ کو بتائے گا اور اس کی ہسٹری بتائے گا وہ سامنے کچھ یہ بامل بسات ہیں جو اس دور میں ہوا کرتے تھے یہ ان کے موڈلز ہیں تو بہت شکریہ جی اسلام علیکم بہت شکریہ